میرے نبی پاپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمہ بہنیں لگ گئی بہنیں جس کے ذمہ لگ گئی باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا جس کے ذمہ بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی معبوب فرمانے لگئے اس نے تین بہنوں کی اچھی پرورش کی اچھا عدب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا یا دو بہنیں اس کے ذمہ لگیں اس نے عداب سکھائے یہ ابودعو شریف ہے ابن ماجہ ہے اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہنیں اس کے ذمہ لگی تھی اس نے عدب سکھائے عداب سکھائے عزت سے رخصت کیا حضور کیا ملے گا فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا ابھی اس حق کا تعیون کس نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھئی صحیح ہو گیا تمہارا کیا کام ہے تمہاری کو ذمہ داری ہے تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تم کو زیادہ سے آنے ہو تم کو زیادہ سمجھ دار ہو تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا اس طرح کی بات نہ کر یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے جہاں بیوی کی حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے دیکھئے نا جناب امہ حانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بہن تھی پر اللہ کے رسولہ میں شاہوں نے توفے بیجا کرتے ان سے محبت فرماتے ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے فرمایا علی کی بہن نہیں یہ میری بھی بہن ہے کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے جب شاہ خرچیاں کرنی ہوں سال کے بعد دو تین چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے اور اگر اس کے امہ کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے کوئی پرانا جوڑائی اٹھا کے بہن کو دےیا تو کہتا امہ آلات بڑے سخت ہیں اب میں تمہیں کیا بتاؤں ہمیں وہ بات یاد نہیں حفلے کے خلاف مسلمان لڑے انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں تو حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دبتہ دیکھتا اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا مجھے سمجھ نہ آتی تو میں نے جا کے حضور سے کہا کشیما نام کی بی بی ہے تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی معبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیما کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ فاطمہ کو بلاؤ سودار افسہ کو بلاؤ ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی یہ رشتوں کا احساس یہ رشتوں کی کیفیات یہ درد یہ سوز یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے حضور نے ڈھیروں توفے دیئے اور ایسی آفر کی جس کے لیے عمد تڑپتی ہے ترستی ہے حضور نے فرمایا شیما اگر تُو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں اگر تُو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں جہاں ستر ہزار فرشتے روز سلامی دینے آتے یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں عرض کی یا رسول اللہ میرے خامد کا گھار میرے بچوں کا گھار جہاں میں بیائی گئی جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے میں وہاں جانا چاہتی ہوں حضور نے ڈھیروں توفے دے کے رخصت کیا تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکاہ شریف مشکاہت میں حدیث ہے ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے اس پر شارحیر نے بڑا کچھ لکھایا کہتے ہیں وہ علم دین آصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا کاروبار کرتا تھا یہ مشکاہت ہے ایک دن آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں تو معبوب فرمانے لگے خموش ہو جا ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے توصل سے پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے کس کے عصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھے تک پہنچا دوں میں نہیں لے کے آیا نصیب تیرا ہی تھا میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پاڑی جاتا ہے تو مہربانی کرے وہ خیال کرے میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تیرے بچے ہیں رشتہ لے لو رشتہ لے لو دکانے لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا کیا مطلب ہے تیرا تو بھائی کی محبت کو پیسہ میں تول رہا ہے سوچا ہی نہیں تو نے وہ اسی باپ کی صلو سے ہے جس سے تو ہے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا تیری جورت کیسے ہوئی میرے بھائی کو گھورتا ہے اور آج تو کہتا ہے میں تعاون کر دوں گا میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے تو تھوڑی توجہ کر خیال کر اللہ بڑا میرمان ہے بعض وقت دل میں بات ڈال دیتا ہے صبح فجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی کی میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہے اب دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمائے تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے اب ذرا آگے بڑھئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متلک رشتوں کی بات ارشاد فرمائے یہاں تو تعین ہے نا خالہ کا چاچو کا مامو کا پھپکتائین کر کے یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شئی بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے کیا تم میں سے کچھ آتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو رزق بھی زیادہ ہو اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نہ خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خامد کے پاس پیسے بھی زیادہ ہو عمر بھی لمبی ہو تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی ساری کہیں گے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گار کے اندر رزق بھی زیادہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے ہر خاتون یہ دعا مانگے گی اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو رزق زیادہ ہو سیاہ بارز کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں یہ صحیح بخاری ہے تو معبو فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو صلح رحمی کرو ان کا خیال کرو اگر غریب ہیں تو ان کی مدد کرو اگر کسی جگہ تمہاری دھارز کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی دھارز بندھاؤ تھوڑا آگے بڑھو ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ تم تو صرف ایک رشتے دار کی اوصلہ فضائی کروگے بیمار ہوگا تو تیمارداری کروگے کسی تکلیف میں جا کے اس کی دل جوئی کروگے اللہ تمہیں اس کا انام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبہ فرما دے گا اب ہمارے ہم ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا رشتے دار سخت بہت ہے بڑا سخت ہے دنیا میں سب سے سخت رشتے دار میرے نبی پاک کو ملے تھے سب سے سخت رشتے دار سخت رشتے دار ایسے رشتے دار کہ جو تلوارے لے کے آگئے شہید کرنے کو اور ایسے رشتے دار جو بدر کی جنگ تک تلوارے لے کے آتے رہے اور ایسے رشتے دار جو فتح مکہ تک تلوارے لے کے آتے رہے لیکن جس دن انہوں نے نرمی فرمائی میرے معبوب نے فرمایا تم تو صرف نرمی کروگے مجھے تو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا میرے معبوب پاک علیہ السلام نے کرم کے دروازے ہی کھول دی حضور نے رحمتیں فرما دی ہمارے اندر کی وہ گھٹن اور مزاج کا وہ کمزور پن اور وہ جو ہم اندر سے بھزدلی دکھاتے ہیں رشتے داروں کے معاملے میں وہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نقصان کرتی ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو بہتر رکھنا